بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ الرحمن 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 الرحیم اللہ الرحمن الرحیم دوستو شب عید میں اور میں نے مجلس کا آغاز ایک ایسی آیت سے کیا جو کوئی سننا بھی نہیں چاہتا ہوں اور وہ بھی عید کی رات کو ایک چیز جانتا ہے کہ ہماری عید وہ بھی ہوگی کہ اگر ہم اپنے مولا کی زیادہ اگر ہماری عید ہو جائے ہماری سب شکریم ہوئے گے میرے مولا کے چہر مبارک کی میں جارت گئے اور زندگی کی جو خواہش جو تمنا آرزو جو ہماری ہے وہ میرے مولا کے اور میں اپنی بات کرتا ہوں میں اپنے آپ کو تو اس خوابی نہیں سمجھتا کہ میں زندگی میں ان کے چہر مبارک کو دیکھ سکتا ہے ان گناہگار آنکھوں سے بہت گناہ کی ایک چانس مرتے وقت تو ضرور دیکھیں گے وہ کہا مولا خیدہ ہیمار اس سبب بھی لیے کہ میرا مولا آتا ہے اور میرے مولا کی ہم جارت کریں گے انہی کو دیکھیں گے تو موت کی تکیم ختم ہوگی نبی یوسف کا واقعہ ہے انگلیاں کر گئے نہیں مولدہ ہے یہ سہ سے تکلیم نہیں ہے وہ یوسف ہے یہ فخر یوسف ہے محمد کہ مولز مرل فل동 resterم محمد رب خید والی محمد رب خید ہای محمد خیدہ فعل جب دو جن پرہ میں نے اعلان کیا کہ میں مج problem تو لوگ نے کہا مولانا ایت کے دن اور آپ کبر کی بات کریں گے ماشاءاللہ تو میں نے کہا ٹھیک ہے یا کریں گے آپ لیکن میں مجھے وہ ہاتھ رکھ کے کروں گا اور پورا اپنے پروں گا اس کے لئے پوری ٹاپک ہے پورا ارشا پروں گا ماشاءاللہ فرس نائٹ این لگے کبر کی پہلی راہ یہ یوٹیوب پہ ہے میرے بجے سے یہ اتنی بڑی ٹاپک ہے کہ میں دیکھ سٹوڈنٹ ہوں تین چار اشرے تین چار اشرے باتا لیڈنے کے بعد انہیں موت سے لے کے گریب تک پہنچے تھا اس میں دو اشرے ہو سکتے ہیں روح کا مکلنا اس کے بعد غسل کفر جانا ہم جس کو ایکسٹلی بہت ایزی لے کے بٹھے ہیں اور میں آج کی مدنس بھی بہت ہاتھ رکھ کے پڑھا اس لئے کہ منہ خود بتایا آپ کا موڈ بھی نہیں ہے لیکن علی والے موت سے لے گا خسرون محمد علی محمد مواز ابن سلوہ اللہ محمد علی محمد وآلی محمد وآلی محمد میں بھی بیٹ کرنا پورے قرم کے آنے کا ماشاءاللہ ماشاءاللہ کوئی رہنے نہیں آیا ہے یہ دنیا رہنے کی جگہ نہیں ہے عورت ہو مرد ہو لڑکی ہو لڑکا ہو اللہ کہنا کہ موت میں میں ایک ذائقہ بھول گا موت میں ایک ذائقہ ہے تیسٹ ہے موت ٹیسٹلیس نہیں ہے موت بغیر ذائقہ کی نہیں ہے ذائقہ ہے تیسٹ ہے اب دنیا میں آپ کیا چاہتے ہیں کہ وہی ڈش کھائے وہی کھانا کھائے جس میں تیسٹ ہو ماشاءاللہ پورے رمضانیاں کھاتے رہے ہیں تو کوئی ایک ڈش تو یاد ہوگی نا یاد یہ پھر رسکیٹ ہو جاتی تو اچھکی ہوگی ماشاءاللہ ماشاءاللہ بنانے والا یعنی یہ اس لیے بول دے گا تو انسان کا نیچر کیا ہے کہ کسی شہر کا ہوگا ہے انسان کا نیچر یہ اس کے سامنے کا دس ڈشیس ہوگا جو تیسٹی ہوگا اس کی طرف ہاں پڑے گا وہی ریسٹرانس چلتی ہے کہ جس میں کھانا مزیکہ ہوتا تیسٹی ہوگا اگر کھانا تیسٹی نہ ہو تو کوئی نہیں کھانا ہر انسان چاہتا کہ اس کو تیسٹی فوڈ ملے تیسٹی ڈش ملے اور اللہ کیا کہہ رہا میں تم کو موت میں تیسٹ دینے والا ہوں زائخہ موت میں ہے یہ تو کنفر میں کوئی موڑی نہیں بولا کھانا کہ موت میں زائخہ ہے موت میں ٹیسٹ تو اب ہم کو کیسے پتا چلے کہ موت میں زائخہ کیا ہے آپ کو کیسے موت چاہتے ہیں تیسٹی چاہتے ہیں یا تیسٹی چاہتے ہیں ہم کو نہیں معلوم کہ موت کا زائخہ ہم کو نہیں معلوم کہ موت کا زائخہ کیا ہے ماں میں اچھی موت ملے میتھی میلے اکانو toi ملے یا کڑویں نہیں اللہ بہتا کہ موت چاہتے ہیں اس نے کہی ٹائими تین کیا کہ ک운데 North موت میں اللہ اگر تیسٹ رکھا میتھی موت رکھی ایک کڑویں موت رکھی اب ہم ڈیسائٹ کریں گے کونسی چاہیے اب ہم کو یہ کیسے پتہ چلے کہ کس کو کیسی موت ملی ہم کو کسے مانے مانے والا کو نہیں بول رہا ہم کو کسے مانے ہماری ماں کو ہمارے باپ کو ہمارے بائی کو ہماری بہن کو بڑی دیگری موت ملی ہم کو بتائی نہیں کہ موت میں کیا کیسٹ ہے اس لیے کہ مانے والا آگے نہیں بتا بولتا بھی نہیں کہ کیا موت ملی مجھے تو دوستو اب یہ آئیت ہمیشہ کے لیے متشابہ رہ جاتی انکلیر رہ جاتی قرآن مجید کی کئی آیتیں انکلیر ہیں کئی آیتیں کلیر ہیں جتنی انکلیر آئیتیں وہ وقت کے ساتھ کلیر ہوتی گئی محکم آئیتیں بھی ہیں متشابہ آئیتیں بھی ہیں محکم تو محکم ہے جو متشابہ ہیں جو انکلیر ہیں وہ وقت کے ساتھ کلیر ہوتی گئی جس میں یہ ایک آئیت ہے اللہ کہہ ہر نفس میں موت کا ذائخہ چکنا ہے اب ہم کو معلوم کیسے ہو کہ موت میں ذائخہ جائے مولا حسین کا ایک سرمن ہے مولا حسین کا آشورے کے دن خنبہ ہے جس میں حسین یہ کہتے کہ اگر آج میری شہادت نہ ہو تو قرآن کی کئی آیتیں واضح نہ میری شہادت میں قرآن کی کئی آیتوں کو کلیئر چند دیا کئی آیتوں نے کلیئر کیا مولا حسین کہتے شرعہ آشور حسین نے حسن کا یقین سے پوچھا کہ میرے لال کل کے دن موت کیسی ہے تو خاصل نے کہا چچا کل کے دن موت شہد سے زیادہ میٹھی ہے کل کے دن موت شہد سے زیادہ میٹھی ہے تو یہ بات تو کنفرم ہو گئی کہ اگر محبت حسین ہے تو شہد سے زیادہ میٹھی بہت ہے اور اگر محبت نہیں ہے تو کڑگی ایسی ہے کہ سنوے نہیں سکتے یہ آیت آشور کے دن کلیئر ہو کئی آیتوں میں تھی یہ کہتے کہ موت ہے اور میٹھی اتنی میٹھی بن سکتی اگر محبت ہو لیکن محبت کیسی ہم جیسا چاہتے ہیں وہ یا حسین جیسا چاہتا ہوں مانا حسین کی اطاعت کرو گے اوپیڈین رہو گے تو موت اتنی میٹھا سکتا ہوں بنہا موت سے زیادہ سخترین لما کسی کا دن اللہ کا رسول کہتا کہ دنیا میں جو تمہاری نگاہ میں سب سے بڑی تکلیف ہے باہت وقت ہم دیکھتے کہ انسان پڑا ہا رہتا ویجسٹیبل ہو جاتا لیٹرلی ویجسٹیبل ہو جاتا ادھر پائے ادھر پائے ادھر لگا وہاں یہ کر رہا ہم باتے یا اللہ اس کو اس پر رحم کرے کتنی تکلیف ہے اللہ کا رسول گلتا کہ تمہاری نگاہ میں سب سے بڑی تکلیف ہے وہ لہتی سب سے چھوٹی تکلیف ہے اس لیے کہ وہ جگہ وہ کسی نے دیکھا ہی نہیں نہ آپ نے دیکھا نہ ہم نے ہم خالی ایک چھوٹا سا باکس دیکھنے لیچے ایک چھوٹا سا حصہ دیکھنے خالی ایک اور وہ تصفوں میں جا رہو وہ تصفوں میں تمہارے آگئے کہ تمہارے راتوں کے نیند ہو گئے آپ ایمیجن ٹرم کہ میں اتنے بڑے کھر میں نینے والا ہر کے بیڈرومز بڑے ہوتے بڑا بیٹ ہوتا ایر کنیشن ہوتا کتنے آرام سے نرم تکیہ پہ تکیہ بدل جائے تو نینی آتی کئے لوگوں کو میں جانتا ہوں کہ بڑا بدل جائے تو نینی آتی تکیہ پہ آرام سے لٹے اور دوسرا لمحہ آپ کہا جا رہے ہیں سکھ سے چھوٹی کرتے افسوس یہی تو ہے کہ ہم کبھی سوچتے ہی نہیں کہ موت کیا معصومین کے سیادہ سرمنس موت کے اوپر نہجل پلاغہ کا اٹھا گئے تو مولا نے کیسے موت کے بارے میں تھا کیسے دنیا کے گورنڈم کیا ہم وہ چیزیں دیکھتے تو ہم کو پسل دو دن پرانی بڑی زیاد کہ ہم کو وہ اسلام چاہیے جو مجھے سوٹ کر وہ اسلام نہیں چاہیے جو ریال اسلام تو سب سے زیادہ موت آتی کیسے موت ہے کیا اب سورو پاس اگر چودہ سو سال کے ایک لیس منائی گئے کہ امام علی کا سب سے بڑا شیعہ کون ہے سب سے بڑا عدل کو چاہنے والا ہے سب سے زیادہ امام علی کو چاہنے والا ہے شیعہ معصومی کی بات نہیں کر خاندین اہلیبیتی بات نہیں کر ایک حکی انسان کی بات سب سے بڑا شیعہ کا آج کے دور کا کسی کا نامائن ہے کس کا نام ہے چودہ سو سال کے اگر لیس لکھی امام علی کے زمانے سے کیا اس تھا کہ سب سے بڑا علی کا شیعہ کون ہے سلمان کا نامائن ہے سلمان سو بڑا کوئی ہے جو ایمان کے دس درگے پہ سلمان کی وجہ سے یہ معلوم بھی ہوا کہ علی کی محبت میں انسان کس حد تک جا سکتا ہے سلمان سے وہاں نا ٹین پاس کچھ سے جاتا نہیں سلمان سے وہاں نا کوئی شیعہ نہیں ایمان کے دس درگے پہ وہ سلمان آتا ہے اللہ کے رسول کے پاس سبحان اللہ یہ صاحب ایمام علی کے اساق پہ پڑھو سلمان عبیزر مرداد امار یاسر خمبر میسم عقوزر کیا انہوں کی ہسٹری ہے یا سٹارٹ کانسے کیا آپ کو انہوں سلمان کی ایج کیا جائے 500 ایس سان سال زندہ نہیں دیتے ایک روایت پان سو کی ہے نبی عیسیٰ کے حوالیوں میں سے تھے ایک روایت ایک روایت سارے تین سو کی ہے اور لاسٹ جو روایت تھی جو سب کے پاس ہے دہ سو سال کی سینئر سیٹیزن تھے لیکن اچھی حالتہ سرمان کا دہ سو سال میں جوان نظر آتے تھے سوال اچھا اسلام قبول کرنے سے پہلے ان کی شاگی بھی نہیں ہوگی تھی اس بار میں شاگی ہوئی دو بیویاں تھیں اور ان کے بچے ہیں اور 225 years کے ایک میں 225 years کوئی معمولی بات نہیں ہے اس کے خصوصہ شاگی ہوئی اور دیکھنے میں بڑے ہیانسوم اور بڑی طاقت پر جوان نظر آتے گوڑے گوڑوں سے اچھے تھے اسلام کے سینئر سیٹیزن ہے علی وآلہ سینئر سیٹیزن بنتا بھی نہیں ہو تو میں آپ کو سمجھانے کے لئے بہتا ہوں تو پورا مزید النبوی بھری اللہ کو زیارت رسیب کریں مزید النبوی سرکار کی بھری ہوئی ہیں اور سلمان کم ہوئے جنگ اوہد کے بعد اوہد جنگ کے بعد وہ سلمان خندق میں یہ پہلی دفعہ سامنے آتے جو خندق کا پیٹن تھا وہ جو کھوڑا تھا خندق کو بنے زیر سلمان کا آئے گیا تھا سلمان کہا تھا ایران سے آئے تھے ایران میں اپنی فوج کے اطراف میں خندق کھیش دو پورا تو خندق سے پہلے تھے مسلمان میں لیکن کیا مسلمان ہوا چاہت پانچ سال میں مدیت کی منزل سے دوست صحیح محبت ہے مولا علی کی چوکر پر بی بی زہرا کی چوکر پر بیٹھ کے چوکی دار کی طرح بیٹھتے تھے اوہی 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 سبحان اللہ اپنی داری سیمہ صاف کرتے تھے سلمان کے واقعہ کبھی سننا ہوں سے انشاءاللہ تو سلمان جو ہے پھول مسجد مدیت کی ہے سلمان بڑے آدمی ہے سینئر آدمی ہے سرکار کے پاس آکے بیٹھے بیٹھ کے کہا سوال تھا جب سلمان سوال تھا تھا پھولا بل سلمان سنتا تھا اس کی دیتنا بڑا اسٹیٹر سے سلمان ہے سلمان نے رسول سے کہا مولا بھی بیٹھے ہیں کہ یا رسول اللہ میں آپ سے ایک ساماتھ کرنا چاہتا ہوں تو سرکار نے کہا بولو سلمان کیا ہے اچھا ان کو ہمیشہ سلمان محمدی کہا گیا چھے امام کہ جائے کہ پارسی مت کہو یہ محمدی سلمان اللہ سلمان اللہ ایک سٹیٹر سے سلمان تو کہا کہ سلمان بولو کیا ہے کہا یا رسول اللہ یہ بتائیے کہ مجھے موت کب آئے گی ہم موت کی مجلسیں نہیں سنتے ہیں ہم موت کے بارے میں اگر میں مجھے تو بہت ایکسپینیمس ہے اس کا موت کیا ہوگا اچھا پڑا ہوں موت کیا تو تو وقت لوگ کہتے ہیں کہ یا یہ درانے والا موضوع ہے نہ میرے نام کے ساتھ ہی بہتتے ہیں ہم بہت دراتے ہیں تو میں ہمیشہ بہتا ہے درنے کی بات کیا یا تم در تم پھر موضوع نہیں باتے اور پھر درنے موت سے موت تو ایک ملاقاق کا نام ہے سلمان ہم موت کی مدیسیں نہیں سنتے ہیں سلمان کیا کر رہے ہیں پورے مجمع میں پوچھے رہے ہیں کہ یا رسول اللہ یہ بتائیے کہ مجھے موت کام آئے گی سب سے بڑا علی کا شیعہ ہم بھی شیعہ ہیں مجھے موت کر رہے ہیں پورا مجمع دن ہو گئے کہ سلمان موڑا ہوں اللہ کا رسول مسکرانے لگا مسکرہ کے کہا سلمان میں اس کو بہت شاٹ کر رہا اور ہاتھ رکے پا رہا ہے بسم اللہ بسم اللہ کے کہا ماشال اللہ آخری مجھے پڑکے جارہا جوالا اس باب سے تو میں اپنی ایسا دینا نہیں چاہا یونی سای بڑا میں یہ لوگی مجھے کہ اوہ آبی مجھے کہ اوہ بہت دارہ کے کہتے ہیں جبکہ تیس دن نہیں گا رہا سبان اللہ سبان اللہ انہوں نے کہا سلمان سلمان نے کہا کہ یا رسول اللہ مجھے محقب ہے سوچو علی کا اتنا براشی ہے کہ جو سلمان مجھے محقب ہے تو اللہ کا رسول مسکرانے لگا پورا مجمع دنگ جو دشمن تھے وہ تو چاہتی ہے جنگ پتل چل جائے گے تم مرے گے کہا کہ سلمان یہ راز ہے اللہ کا سیکرٹ ہے اللہ یہ کسی کو نہیں بتا سکتے لیکن میں تم کو بتاتا ہوں یہ سیکرٹ ہے موت کا بھائی لیکن میں تم کو بتاتا ہوں کہ تم کو موت کا بھائی تو پورا نے کہا کہ سنو تو سلمان ماندے والا گھر ہے سلمان نے خود پوچھا یہ چار بڑے پیجز پر یہ ریوائیت ہے اور میں تو آٹھ پیجز بنا کے بڑھتا ہوں تو کہا تم کو موت اس وقت آئی ہے اللہ کا رسول کہتا ہے سلمان تم کو موت اس وقت آئی ہے کہ وقت گزرے گا اس کے بعد تمہیں خبرستان جاؤ گے سیمیٹری گریوی آر تم خبرستان جاؤ گے جب تم خبرستان جا کے سلام کرو گے تو خبرستان میں سے ایک خبر کا مردہ تم کو جواب دے گا چھمچنا وہ تمہاری زندگی کا آخری دے گا آپ انصاف سے بڑھو اگر آج مجھے معلوم ہو جائے کہ میں خبرستان جاؤں اور میں سلام کروں گا اور جواب دے گا تمہیں جاؤں گا خبرستان یہاں خبرستان ہے تم وہاں سے جاؤں گا نہ جاؤ نہ سلام کرو نہ موت آئے نہیں یہ سلمان اللہ کا حسول کہا ہے کہ تم سلام کرو گے اور وہاں سے جواب آئے سمنگا تمہاری لائف کا وہ آخری دے گا اب میں بچ کو بہت شرک کروں وہاں گزرنے لگا گزرنے لگا گزرنے لگا خلیفہ اول کا دور گزرنے لگا دوسرے خلیفہ کا دور سلمان کو مدائن کی گورنرشپ آفر ہوئی مولا کے پاس آئے کہا مولا مجھے گورنرشپ آفر ہوئی علی نے کہا اس کو ایکسپ کرو مدائن کے گورنرپن کے مدائن چلے گی مدائن عراق میں تھا آج بھی عراق میں اور آپ ہیں مدینہ منورہ وہاں سے وہ مدائن پہنچے ہیں مدائن پہنچ کے کافی دن گزرنے لگے سال دیر سال دو سال کوئی پراپر نیوز نہیں ہے اسے بجرمانے میں ٹائل فرم گل بھی نہیں تھا تو عبداللہ ابنہ محسوس ان سے یہ روائے تھے عبداللہ ابنہ محسوس نے مولا سے کہا کہ مولا اتنے دن ہوگے سالما تو جا کے کہ اتنے نہیں کیا میں جا کے خیرے معلوم کر کیا ہوں علی نے کہا جاؤ یہ بھی ایک میسیج ہے کہ اگر کوئی مومنٹ نہیں آ رہا امام بارہ 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 بغیر میسیج کے تو چین جا رہا اگر کوئی مومنٹ نہیں آ رہا تو تم کو فکر ہونا کہ کیا پاتے بھئی روز آنے والا نہیں آ رہا یہ نہیں کہا اچھایا نہیں آ رہا یہ کبھی نہیں سوچ یہ بنا ہے یہ سوچو کہ وہ مومنٹ کیوں نہیں آ رہا آپ کو معلوم ہے کہ نماز جو تم پڑھ اس سے کہیں زیادہ کسی کی یادت کو جانا ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ ماجب کو چھوڑ دو غلط مت سکت میں بتا رہا آپ کو نماز دا آگا سو اس کے ایک حضا دیکھے کہ تم ایک مومن کیا دکھا مومن کی فکر وہ مومنٹ بنی نہیں سکتا جب تو مجھ کو دوسرے کے فکر نہ ہوں when i'm very clear i'm very clear in my message اپنے آپ کو میں شیعہ بولی نہیں سکتا جب تو دوسرے شیعہ کی مجھے فکر نہ ہو یہ معصومین نے دیواروں کو ٹوڑا سب کو ایک پچھن کے لیچے لارا تو عبداللہ نمازد مدین پہنچے سلمان کے کھلے کوئی گوونر ہاؤس نہیں تھا سلمان کا وہ علی کا بلاوں تھا جہاں بیٹھتا تھا وہ گورنر آس بن جاتا تھا جہاں کے سلمان چھوٹا سا کھٹا نوک کیا اندر سے سلمان کی آواز ہے کون ابداللہ ابن محصوب نے کہا کہ میں ابداللہ من اور مدینے سے آئے سلمان نے کہا اندر آیا ابداللہ سوچے لگا کہ میں اتنی دور سے آئے سلمان گورنر بن گیا تو اتنا بڑا آدمی ہو گیا کہ آکے انجھے ریسیب بھی نہیں کرتا دروازے دیکھیں یہ بھی ایک ریسیج کہ اگر کوئی آئے تمہارے دروازے پہ تو اس کو ایسا ریلکم کرو اتنا اچھا اخلاق سے اس کو کر کے اندر لے گا تو جب کہا اندر آجا تو عبداللہ اندر گئے جب اندر گئے تو دیکھا کہ سلمان بدلا نہیں لیکن سلمان آج بیمار ہے اتنا بیمار ہے کہ بستر سے اٹھ نہیں سکا تو اب سمجھ میں آیا کہ گورنرشپ نے سلمان کو بدلا نہیں سلمان وہ ہی مدینیت کی منزد پر ہے جو اب تک پہلے تھے لیکن کئی پیغامہ جس میں آرہا ہے مجھے میں رو کر آئیسے ہیں مجھے دیشنی سے نگل گا تو اس کے بعد سلمان نے سلمان کے بازو بیٹھے سلمان نے پوچھا امام کے بارے میں سب پوچھ رہے ہیں بعد کہا عبداللہ مجھے مدین کے خبرستان میں لے کر چاہے عبداللہ نے کہا سلمان تمہیں طبیعت دیکھو تم اٹھے نہیں سکرے تم خبرستان جا کے کیا کرو کہا میں اپنے صادق رسول کی بات کو دیکھنا چاہتا عبداللہ عبداللہ میرے صادق رسول کی بات کو دیکھنا چاہتا کیا وقت آگیا تو گرین پہ لٹا کے انہیں سٹرچر پہ لٹا کے سلمان کو چار آدمی لے کر مدین کے خبرستان میں خبرستان کی گیٹ جیسے آج ہمارا بھی حسن پکا نہیں یہاں پہ خبرستان کا کیا پوزیشن ہے لیکن میں ایک بات جب پڑھتے پڑھتے ایک بات بہتا آپ کو اپنا خبرستان خود بڑھا انہیں خبریں خریدو دس پندرہ دو بیس خریدو جو یہاں رہتے ہیں ایک ایک سپورٹ لے لو جو بھی خبرستان یہاں پہ باہر کے ملگوں میں ایسٹریلیا ایڈی لیٹ میں ہر جگہ ایسی ہے کسی کا پہلو پانچ سو چھ سو خبروں کا خبرستان نہیں خبرستان کے اندر ایک پلوٹ لیا واہا ہے شیعہ خبرستان شیعوں کے لئے دس بیس پچھی میں نے خود بیچیں کے خبریں یہاں بیچیں نہیں آیا میں نے خود بیچیں یہ ضرور خرید دی سب سے ایمپورٹنٹ چیز ہے اپنے گھر بنانے سے پہلے وہ گھر بنانے سے پہلے وہ تمہارا گھر ہے بہت نازم ہے پورے سینئرز بیٹھیں بیٹھ کے بلان کریں کہ سپورٹ خرید لے خبرستان میں مجھے نہیں مہم یاد ہے کیا ہے اور اس میں بیس پچیس تیس خبریں خریدو تو اس میں کیا ہوگا آپ لوگ جائیں گے جا کے جو ہے کم از کم ذکر مسائل کریں گے مجیس کریں گے ادوار کو بھی مدلہ خزار چکے کریں گے اپنا ہونڈا پچیس کا خرید ہے پچیس کا برہ چکے کریں گے لینک خرید ہے انہیو تو اچھا اور خبرستان جبی میں جانا اب یہاں پہ آپ لوگ جاتے ہیں جاتے ہیں عید کے دن کل کے دن جانا لازم ہے خبرستان ہمیشہ ہی جانا ہوگا عید کے دن خبرستان نماز پڑھتے سیزا خبرستان کیوں وہ لوگ بھی تمہارا انتظار کر رہے ہیں ان کے دن کہ آئیں گے میرے میرا بیٹا میری بیٹی یہ لوگ آئیں گے اور آکے گئے مبارک بات دیں گے وہ لوگ ویڈ کرتے ہیں مرنے والے بیٹ کرتے ہیں تمہاری ماں تمہارا باپ بائی بہن سب سب ویڈ کرتے ہیں لازم ہے کہ خبرستان جانے کے لیے مجھے پتا نہیں کہ میں نہیں سکلے یا بولا یا نہیں بولا یا خبرستان کبھی بھی ہم جاؤ یہاں پہ ہے نہیں ہے یہ مجھے نہیں مانا تاخیبات کی کتاب میں جو توفہ علیہ اور چھوٹی کتاب ہے اس میں خبرستان کا سلام لکھا تھا خبرستان کا سلام چار لائن کا چار یا پانچ لائن یہ وہ چیز ہے دوستو میں آپ کے آخری مندس کا یہ پہتا توفہ یہ وہ چیز ہے کہ تم کرو گے یہ میں نہیں مل رہا وہ لکھا خالہ علی المومنین مولا کا سلام ہر کتابیں ملیں گا لیکن جو میں سلام بتا رہا وہ پڑھا تاخیبات کی کتابوں میں میں ہیں سلام توفہ علی میں ہیں کٹ جگہ ہوئے ہیں چاہ لیں گا ایک منٹ کبھی نہیں ہے سلام ناٹ ایون ون منٹ اتنی تیرے سلام کا سکشل رہا تھا السلام علیکہ اہلِ لا الہ من اہلِ لا الہ بہن سے لا الہ کیفہ مجد تو بخول اللہ اس طرح کا ایک منٹ کا سلام کئی سلام ہیں لیکن میں اس سلام کی بات کروں آپ تو مانوے اوپر کیا لگا شیخ آپ سے خوبی لکھتے ہیں آپ دیوز کا فائدہ کیا ہے اگر کوئی شخص خبرستان میں جا کے یہ امیرِ نومنین کا سلام پڑھے گا تو اسی وقت میں نہیں بول رہا میں نہیں بول رہا میرا مولا علی بول رہا ہے کہ اسی وقت اللہ اس کے جو پڑھ رہا اس کے اور اس کے ماں باپ کے پچیس سال کے گناہ معاف کرے کتنی آسانی سے سنا یا رب نے ٹوئرٹی فائیویئرز کے ماں باپ کے گناہ معاف کرا سکتے تم ایک میرٹ کا سلام پڑھے جا کے دیکھ لو میں نہیں بول رہا امام علی بول رہا امام علی بول رہا تو ہم کئی سلام میں سنویں اس سلام کی بات کرا السلام علیکہ یا اہلِ الٰہ یا اللہ من اہلِ الٰہ یا اللہ اگر نہیں ہے کسی بار مورسن پہ مدیس کے بعد لگے نمس یہ سلام پڑھو اب یہاں پہ آپ کا بیک ہوں انڈیا پاکستان میں آپ کے لوگ ہیں آپ لوگ یہاں سلام میں کھڑے ہوئے اور کھڑے رہے کہ یہ سلام کرتے فاتحہ پڑھے کہ پرونگاہ میں ہزاروں میں دوں میں یہاں سے سلام کر رہا میرے ماں باپ اس خبر السلام اللہ پچیس سال امیجن کرے ٹرنٹی فائی ویئرز کے آپ کے اور آپ کے ماں باپ کے بلا ماف کرتے خبر السلام میں وہ چیز ہیں ایک مامل سلام جو کرتے ہیں سلام علیکہ یا اہلِ الگوبر وہ تو کرو لیکن یہ سلام سلام علیکہ یا اہلِ الٰہ اہلِ الٰہ اہلِ الٰہ وہ والا سلام سلام پہنچے گیٹ میں سب ساتھ ہم کیا کرتے سلام کرتے ہیں انٹر ہوگا یہ کرتے ہیں خبر السلام سلام سلام پہنچے اور کہا سلام علیکہ یہ سلام پہنچے پڑھنا تھا آخری خبر السلام کے آخری حصے کے ایک چھوٹی لغت تھی وہاں سے جواب آیا علیک السلام یا سلمانِ محمد جنہیں چھے وہ تو خبرات ہیں سلام جانتا ہے کہ یہ اللہ کے رسول نے کہا تھا کہا مجھے اس خبرت لے کے جاؤں گلی پہنچے لے کے خبرت لے کے آپ بلیں گے پہلی راہ پڑھنے والے یہ کیا پڑھنے آنسے تو شروع کر رہا پہلی راہ آرہا میں پہلی راہ پہ خبر گئے لے کر گئے لے کر گئے تو باہر سے گریپ بم ہے بھولی شاندار خبر دوان کچھ نہیں دیکھ رہا آواز رہی بہن سے سلمان نے اپنے ہاتھ کو رکھا رکھ کے کہا اے فلاں اگرے فلاں تو کون ہے what's your name who are you ہاتھ رکھ کے پوچھ تو اندر سے آواز آئی سلمان نے فلاں اگرے فلاں آنسے پندرہ سال بیس سال پہلے میرا انتقال ہوگا اب سب سن رہا ہے سلمان نے پوچھا کہ تنہیں موت کو پایا کیسے اب اس کے جمدے سن راوی ہے اس کے سلمان پوچھتے کہ تنہیں موت کو پایا کیسے کہتا ہے سلمان میں مدین کا سب سے بڑا تاجیر تھا بزنس میں اور میں میں ہارلی فورٹیز میں تھا جوان تھا وہ زمینے میں جوان اور سب سے بڑا سیٹ سب سے بڑا مدین بڑا گھر میری وائیف میری بچے ہیپی میرٹ لیڈ ہیپی فیملی میری تھی ہم لوگ بڑے آرام سے زندگی گزار رہے تھے میں بیمار ہوا میں سمجھے ہی کہ یہ بیماری مجھے موت تک لے کے جائے گی اور بڑے بڑے ڈاکٹرز اس زمانے کے جو حکیمی سے سب آئے کہا کوئی بات نہیں تم ٹھیک ہو جاؤ گے کہا میں بیماری میں اس کو شرک کر رہا بیمار تھا بڑے آرام سے میرے فیملی میرے ماں باگ میرے بھائی گہن میرے دوست میرے احباب کہتا ہے کہ میرے بستر کے خریب میں نے اپنے پیروں کے پاس ایک شخص کو دیکھا وہ کھلا ہو تھا اچنبی تھا میں نے پوچھا تو کون ہے تو کہا میں ملک الموت ہوں اچھے ایک سیزیاں روح کے بھول ملک الموت جب روح لیتا تو وہ پیٹ کے انگوٹے سے لیتا کھیشتا ہوں اب ماں کے پیٹ میں جب چار مہنے کی پرگننسی رہتی پرگننسی کا جب فورت مند سٹارٹ ہوتا اماملی کا پوری دو قدبہ ہے پوری دعا اماملی کی تو ماں کے بیٹ میں جب روح داخل ہوتی تو وہ سر سے داخل ہوتی اللہ جب روح بھیجتا چار مہنے جب روح نہیں رہتی فورت مند جب پرگننسی کی ہوتی تو اس وقت اللہ روح بھیجتا لیتے تو اس وقت سر سے روح داخل ہوتی اور جب ملک الموت کھیشتا ہے روح انسان کے وہ پیر کے انگوڑے سے لیتا ہے سر سے جو داخل ہوتی وہ نبی آدم کے واقعے میں آپ کو بھی جائے گا نبی آدم کا جب خدلہ بنایا رہا تھا جب سٹیٹو بنا تھا آسمان کے اور کئی سو ساتھ تک وہ سٹیٹو آج جنت میں تھا تو اللہ نے جب یہ کہا کہ نفختو فیہ من روحی جب میں اس میں اپنی روح پھونکو تو تم سنتا کریں تو جو روح داخل ہوئی تھی نبی آدم کے ہمارے باپ کی جو انسان پہلا انسان کا بھرنا تھا تو سر سے داخل ہوتی آدم کی روح سر سے داخل ہوکے گردت تک آگئی تھی گردت تک آئی تھی آدم ہے جب انہوں نے آنکھوں کو کھلا آنکھوں کو کھلا کان میں اور آنکھوں میں طاقت آگئی اس لئے کہ روح آگئی تھی کان سے تذبیئے پر ملائکہ سن رہے تھی سبحان اللہ الحمدللہ یہ سن رہے تھی سب کوہن خدو سن رب کو ملائکہ پہنگا ہو اور آنکھوں سے کیا دیکھا انسان پہلا انسان آنکھوں کو دیکھیں یوں دیکھا یوں دیکھا تو عرش الہی پہ لکھاوا تھا آہ 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 اشہدو ان لا الہ الا اللہ اشہدو ان لا محمد الرسول اللہ اقصد سے لمبیہ کی نوایت پڑھا اور تاریخ اسلام مطمول حسن کراری اور علماء محلیسی حیات الخلود لکھاوا ہے کہ لکھاو تا عرش الہی کہ اشہدو ان لا الہ الا اللہ و اشہدو ان لا محمد الرسول اللہ و اشہدو ان لا امیر المومنین اشہدو ان لا الی علی ابن ابو تالیب والی اللہ ابو تالیب کا نام اشکر اشہدو ان لا محمد الرسول اللہ اشہدو ان لا محمد الرسول اللہ اللہ ملائکہ نے کہا یا پلیز اجلت مت کرو انسانوں میں ہم میں جلدی اجلت آئی نا یہ ہمارے باپ آدم کی وجہ سے ہے تین کاموں میں ہمیشہ جلدی کرنا لڑکی کی شادی میں خرزے کے ادا کرنے میں جو سب سے دیر سے کرتے ہیں اور مید کے اٹھا لے یہ تین چیزوں میں اجلت کرنا اور کسی چیز میں اجلت نہیں کرنا اس کے بعد نیچے تک آئی تھی تو ایک بات میں ایک چیز یا رکھو کہ اللہ سٹیچو کا سکیلٹن کا پھوٹلے کا سجدہ نہیں کرا رہا تھوڑا سمجھو میں کیا بہتا ہے سکیلٹن کا سجدہ نہیں کرا رہا جب تک روح نہیں آتی یہ کلیر ہو گئی آدم سے بار کئی ہزار سال یا کئی سو سال تک اوپر پھوٹلا رہا سجدہ نہیں کروایا جب روح پھوٹی روح آئے اندر تو سجدہ کروایا اسی طرح اللہ نے ہزاروں سال پہلے خلین اور زبین کے ہاتھ میں اپراہیم اور اسمائیم کے ہاتھوں کعبے کا دھانچہ بنوایا سجدہ اس وقت کروایا جب کائنات کی سجدہ سجدہ کی محبا ایمانہ حریر حریر نگر نگر گلی گلی علی 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 نگر نگر گلی گلی علی 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 عل ماشاءاللہ یہ الہم موت ہے لیکن ہاتھ رکھے میں بہت سکتا ہے ہاتھ رکھے فرق ہوں مائم بھی دیں چاہتا کہ یا میرا مجموع تم کے ایمپریشن خراب ہو تہنیہ ایمپریشن خراب ہے تو آپ کے نگاہ میں میرا مولا راضی ہو جائے بس ہے دنیا راضی ہو نہ میرا مولا بھی بھی راضی ہو جائے تو روح اس نے پوچھا کہ ٹھو کون ہے اس نے کہا میں مالک الموت مالک الموت کہ کیوں آئے ہیں کہ میں تیری رو دے میں آئے ہیں کہتا کہ میرے سامنے میرا پورا کاروبان میرا پورا پورا پرزمس میرا پانک بیلس میرا گھر میری اونک میری خوڑے میرا خاندان میری بیوی میری بچے ایک سکر میں میری پوری زندگی میرے سامنے آئی کہتا میں تیری رو دے میں آئے ہیں کہ میں نے اس بڑی حسرس بڑی نگاہوں سے سر دیکھا میں کچھ بول لی شکتا تھا اس نے جی رو میری آنکھوٹی سے کھہچا میں اس کو کوئی لائٹ لگے پڑھا کہتا کہ سلمان جب اس نے کھہچا میرے گھٹنوں تک آئی وہ تکلیف ہو رہی تھی جیسے کوئی تلوار سے میری جسم کو کٹ رہا خنجر سے میری جسم کو مار رہا دوستو یہاں اتنی روایتیں ہیں میں سالی روایتیں کو میں نہیں پڑھ رہا جب پڑھوں گا تو بتاؤں گا کہ رو کا لینا کیسا ہے کس کی رو کیسے نکلتی ہے کون سا گناہ اس میں میں ایک ریٹویس کرتا ہوں میوزک کا گناہ ایک ایسا گناہ ہے اور پھینگ پت کا اب بہتان کا چوہلی کا کہ سکرات موت سے انسان ہو جائے آپ اس کو ایکسپ کرو یا ایکسپ نہیں کرو مولانا بیٹھے میں سے پوچھو موٹی سکرات سکرات ازاب ہے ازاب کہ میں ان کنگار آنگو چاہے میں نے جہاں ایک ایک مہنہ ایک ایک مہنہ روح یہاں تک آگئے روح کہ یہاں تک آگئے نکلتی نہیں اب تکلیف ہے سکرات موت کے لیے پناہ مانگی پناہ مانگی میوزک کا دنا ایسا اگر کوئی روح کی غزا سمجھ کے میوزک سنتا ہے روح سنتا ہے ساٹسپیکشن کو سنتا کہ مجھے سکون ملے تو سکون دنیا میں مل رہا لیکن موت کیا بات ہو تیرا سکون ختم جائے میری ریکٹویسٹ ہے ریکٹویسٹ ہے ریکٹویسٹ ہے ماباب سنے کہ اس بیماری کا اپنے گھروں سے اس کینسل کا اپنے گھروں سے ختم کرو میرا مطلب نہیں ہے کہ یہاں کے گھروں میں ہیں لیکن اب ماباب کو چاہیئے کہ بچوں کا ایسی ٹریننگ دیں کہ وہ نفرت ہو جائے اس لیے کہ ایک چیز یاد رکھو موسک یزید کی فیوریٹ چیز تھی اور اس کو حسین نے ختم کرو حسینی ہو گئے حسینی ہو گئے تو کبھی موسک کی طرف نہیں جاؤ گے بہتان غیبت بیکپیکنگ کی طرف ہو جائے میری ریکٹویسٹ ہاں جوٹ ہونے آگا کری کیا رمضان کے دعویسٹ دینا آج کی راکھو سب ماسونین کو بولو کہ آج کے بعد میں نے سوا یہاں پہ کچھ لڑکی آن حال بھی ایٹین سیونٹین ایٹین نائٹین ایرز کی بچے ہیں ان لوگوں نے خود ہم سے کہا کہ ہم نے دیلیٹ کر دیا لڑکی نے خود مجھ سے کہا میں امیمبر سے بھو میں ان کے ماں باپ کو اور اس لڑکی کو سلام کر دی سیلوٹ کر دی سیلوٹ کر دی کہ اس رمضان کے میری سب سے بڑی کامیان اس سال کی جانس بکی سیونٹین میری آنے مجھ سے بڑی کامیان ایٹی چینج ہوچا تھا تو پورے مجھلسوں کا محصت پراب ہو گیا سلام یہ نہیں ہوتا کہ ایک لاکھ اگر کو بدل نہیں ہوتا اب بدل بھی نہیں سکتا بدل میں پھر بولا بدل بھی نہیں معصومی نہیں بدل سکے نبی موسیٰ نے پوری تبلیغ پانسا سال کی ان کی تبلیغ میں صرف اٹھارہ نومنگ کر سکے ایک سال ہٹری میں اٹھنے تھے سکتی بہتتر جمعہ اللہ کے نسول کے جمعانے میں تیئیس برس کی مہنے تک بار کتے جمعہ پورا مدینہ بڑھتا جو گیا سوائے چل کے سوائے چل کے آپ کی جمعان بڑھوئی پورا مدینہ بڑھتا جو میں نے بہت اس پر پوری ایک ڈاپنگ اٹھنے میرا پورا عشرہ مدینہ سے قدر آ چکے گیارہ ہجری سے ایک سٹھ ہجری یہ پتہ سال کا پیرنٹ کی ایک پوری ہسٹریہ بڑھتا تو بارا ام سو ہیپی میں ان کے باباپ کو مبارک بات دیتا اس بچی کو دیتا کہ اللہ اس کو خصوات اچھی کرے اللہ ہمارے سب بڑے لڑکا لڑکیوں کی کوئی ایسی توفیق نہیں کرتا بڑے بڑے کو نہیں سن دے یہ تو کنفارم ہے بڑے بھی سنیں یا اتنے ایسے ہائی ٹائم نہ ہو 21 سنچری میں ہے سب کو معلوم ہے کہ what is music تو کہتا ہے سلمان یہاں تک میری رو پہنچیا اور ایسی تکلیف ہو رہی تھی چلے امام کہتی سے مولا علی کہتی سے کہ روکہ نکلنے ہو ایک ہی جمعہ گلتا ہے کہ کہا گیا کہ ایسی تکلیف ہے روکہ نکلنے ایسی تکلیف ہے کہ جیسے کانٹوں پہ دال کے کپڑے کو کھینچا جائے تو ایک ایک ریش آ کر سا اس وقت کہتا ہے سلمان میں چیخ رہا تھا میں چیخ رہا تھا میں مجھے حیرت یہ ہو رہی تھی میری بیگی کھڑی بھی میرے بچے کھڑے بھی سب کھڑے بھی میری آواز ان کے کانوں تک نہیں جاری اس وقت مجھے احساس ہوا میری رو نکل گی اس نے میری آواز ان کے کانوں تک نہیں جاری کہتا ہے کہ سلمان اس کو اب سے دوسرا جھٹکا دیا روح سینے تک آئی میں تڑپتا رہا مریاد کرتا رہا چلتا رہا کہ پرودگار تو انجھے اس تکلیف سے بچا لے میں تڑپ رہا تھا اور تیسری جب جھٹکا گیا تو گردن سے روح جب باہر آئی کہتا ہے اتنا سال ہو گیا اب تک اس تکلیف کو محسوس کر رہا آپ اچھا یہاں پہ میں بات روک رہا صرف آپ کو بتانے ابھی تک آپ کے ذہنوں ہوئیں گی کہ what this مولانا is talking about کیا بات کر رہی ہیں کیوں ہوں ان کی تکلیف ہم تو عزیب والے پلیز میرے ایک ایک چملہ گوھر کر رہی سے کہ میرے مزید شہر ہو کوئی باہر کسی کو confusion نہ ہو آپ کے ذہنوں میں یہ ہوگا کہ یاد میں تو مولانا کا اتنا چانے والا میں تو اتنے نیکی کام کرتا ہوں مجھے تکلیف کیوں ہوگی یہ مولانا کیا بات کر رہے میں ابھی آپ کو بتاتا اب یہ بات ذہن میں رکھنا تکلیف اس کے بعد وہ کہتا ہے بہت سے سننا پلیز کہتا ہے سلمان جیسے میری روح نکلی میری بیوی میرے پیروں پہ میرے بچے چھکنے لگے پورا خانبان تڑک کے لوگنا ایک چیز جاتا ہے جب روح نکلتی نہ تو ہی دو دو نہیں جاتی وہی نہیں رہتی باڈی کے بعد چیز جاتی وہ دیکھتے رہتی اس کے سامنے سے پڑھے ہر جاتی ایک رفع روح نکلی ہے ہمارے چیز سے اس کے سامنے سے سارے ہیابہات ہڑ جاتے سارے پاسکنے ہڑ جاتے وہ دیکھتی ہے اپنی باڈی کو بھی دیکھتی ہے اپنے رشتہ داروں کو بھی دیکھ رہی بھائی کو دیکھ رہی بیٹے کو دیکھ رہی بیوی کو س Laura کہتا ہے کہió اب موہ بیٹھ رہتی میں دیکھتے کہتا ہے اس کے بارے لوگ جمع ہوئے جمع مک مجھے لے کر چاہے مجھے ایک ایسے کمرے میں لے کر گئے جہاں زندگی میں میں کبھی دیائی نہیں تھا اس کے بعد میں چھو لے شروع کہتا ہے سلمانوہ لے کر جا کر میرے کپڑوں کو اتارا نہیں کٹا مجھے برہنہ نیکیڈ کر دیا نیکیڈ میں چیخ رہا تھا فریاد کر رہا تھا کہ مجھے برہنہ مت کرو لوگ تھے مجھے شرم آ رہی تھی دوستو میں آپ کو ایک بات بولوں ہم بلینڈڈ ڈرس پہن کر سو ہزار ڈالر کی شرڈ اور سوٹ پہن کر ویڈ ٹیم کے ہم سے بڑا چھانش بگ میں اس سے زیادہ پیسے والا رہا بھائی سٹیٹس کا کوئی نہیں ہو عورت ڈائمنز کا ہار پہن کر یہ سمجھتی کہ میں سچ سے زیادہ پیسے والی میرا سٹیٹس ہے یاد رکھو جس ہاتھوں سے تم نے اس برینڈڈ شرڈ کو پینا ہے کوئی گیرنٹی نہیں کہ ہمیں ہاتھوں سوٹا سکتا تمہاری شرڈ کو کاٹ دیا جائے گا پھلتا رہا نہیں جائے گا آمٹوں کو بھی بتا کس چیز پہ غرور کر رہے کھر پہ پیسے پہ مال پہ پینک بالنس پہ کیننز پہ اپنے حسن پہ اپنے بیوٹی کے اوپار کس چیز پہ غرور ہے علی والے کنیز زہرہ اور غلام علی کی پہچان یہ ہے کہ تم اتنے ڈان تو آرکھ رہا یہ نسے مڈا ہے اتنے ڈان تو آرکھ رہا کہ تم کو دیکھ کر بھولے گئی علی والا کس چیز کا غرور ہے بابا کس چیز کا غرور ہے ایک سکرن میں کہتا ہے سلمان میری کپڑوں کو کاٹ دیا سلمان مجھے برہنا کر دیا مجھے نکٹ کر دیا میں چھیکھ رہا تھا فریاد کر رہا تھا میری آواز نہیں سن رہا تھا اس کے بعد کہتا ہے اب سن رہا تھا اب پھر پلٹ کے جو تکلیف ہے نا وہ بات آئی اس کے بعد کہا جب ان لوگوں نے کوئی میری طرح گئی جب ان لوگوں نے پانی ڈالا تو مجھے ایسے محسوس ہو رہا تھا کہ کوئی پتھر میرے جسر پر ڈالا تھا تو میں چھیکھ رہا تھا پھکار رہا تھا فریاد کر رہا تھا وہ سکرینی کے میرے بھائی پانی آہستہ ڈالو اب میں آپ سے پوچھتا کہ یہ چودہ سو ساتھ برانی بات ہے آج آج آپ کسی سے جا کے پوچھو اگر آپ خوشل دیتے ہیں تو پہلی چیز آپ کیا سکھاتے ہیں خوشل میں کہ آہستہ پانی ڈالا کوئی ایکسیڈنٹ کی بڑی نہیں ہے نارمل لیتے نارمل لیتے ہاتھ پیٹ جسم سب بلکل انٹیکٹ ہے کیوں دالو آہستہ پانی جب آپ آپ باتروم میں شاور لیتے ہیں تو آپ یہ بہتے ہیں کہ آہستہ لوگ کونی شاور کے نیچے اگر سپیڈ بھی رہی تو آپ آگے پیچھے آگرام سے لیتے ہیں آپ کو تکلیف ہوتی ہے نہیں ہوتی شاور کے نیچے نبات ہے اگر پریشر بھی رہا ہے تکلیف تو سر میں ہوگی نا جسید پہ ہوگی نا ہاتھ پہ ہوگی نا ہاتھ پہ ہوگی پھر مرنے کے بعد تو تکلیف ہو رہی اب پتہ چلا تو اب ماسون کہتے کہ تم کو اندازہ نہیں ہے ایک کھلو میں تم پانی لگا باڈی کے اوپر پانی جہاں تک جائے لگا اللہ تمہارے تمہارے سارے گناہ پھارے لیکن غسل دیتے وقت جو اندر روم میں رہتے ہیں باڈی کے اوپر اگر تم نے اتنا سا بھی کوئی بیچ دیکھا یا کوئی چیز دیکھے باہر آکے بولنا نہیں اگر تم نے باہر آکے بول دیا کہ اگر اس نے جسے بھی چھوئی ہے بیچ تھا اندر پوری زندگی چھپایا ہوتا ہے ختم ہو گیا ہے تمہارا سارا چیز ہے اللہ تمہارے سارے آمار کو کھول دے گا سارے راجوں کو کھول دے گا اگر تم نے مید کے راج کو کھلا گا ہے ایک پیسے کا سوافہ لگا ہے جو دیکھا اپنے جل کی احترین اپنے سگے بھائی کو نہیں بولنا جو ساتھ ہے اس کو بھی نہیں بتانا دے پھر اس کے لیسن پر کیا ہے اتنا سارت حکم ہے اب آپ یہ بولیے کہ آج جب آپ غسل دیتے تو آپ آئیتا نہیں دانتے پانی کیوں دانتے ہیں اگر کھول دانتے ہیں معصوم کا جملہ ہے آبد بگرامی کا جملہ نہیں کہ تم کو کیا معلوم روح کے نکلنے سے اس کے ساری ہاتھیاں توٹی رہے ہیں تم اپنی ان آنکھوں سے نہیں دیکھ رہے ہیں جو توٹی رہے ہیں اسی لئے اس کے بعد کہتا ہے سرمان مجھے کپڑے میں ریپ کیا ریپ کر کے مجھے باکس میں لٹایا لٹا میرے طرف لٹا کے جب چلے تو میں نے آخری مرتبہ اپنے گھر کو پلٹ کے دیکھا میری نیوی کو دیکھا میرے بچوں کو دیکھا کہ بھی زندگی میں میں آخری مرتبہ دیکھ رہا نہ میری بائیف کو میں کبھی دیکھ سکوں گا نہ میری گھر کو دیکھ سکوں گا نہ میرے بچوں کو بڑی حسرت بھری اس نگاہوں سے دیکھ رہا تھا کہ کتنا یہ میرا ڈریم ہاؤس تھا خوابوں کا گھر تھا آج میں سب چھوٹے جا رہا اس کے وقت کہا جب لے کر چلے تو ایک ایسی بستی میں لے کر جائے سلمان کہ جہاں میں بہت کم جایا کرتا تھا اسی لیے حکوم ہے کہ ہر جمعیرات کو خبرستان میں جاؤ بیدہ ہی پیدا ہوتی اوینس پیدا ہوتی اس کے بعد یہ سلام پڑھو اور کیا کیا کرو خبرستان میں میں الگ پاپی گئے ایک ہی بات ہوتا ہے جب خبرستان میں جانا کسی کے خبرستان میں جانا جب تم جانا یا یہاں پہ جانا تو زیارت وارثہ پڑھنا خبرستان میں جا کہ ان مرومین کی نیابت میں بہت تیہ سبب اٹھارہ مرتبہ سلوات پڑھنا ان کے مرومین کی طرف سے اور تجبیہ بیوی زہرہ پڑھنا یاسین سورے مولد جو پڑھنا ہے وہ پڑھو گا اس کی تیزی کے لئے مانا نہیں کر رہا میں تین چیزیں ہوں تین چیزیں دے رہا کہ جب خبرستان جا کے ٹرائی کر کے دیکھو یہ عمل کر کے دیکھو دے وہ تمہارے ماباک کو تمہارے رشتہ داروں کا اور مرومین کو کتنا سواب ہوتا زیارت وارثہ ان کے بیہاق میں پڑھنا ان کی نیابت میں اس کے بعد اٹھارہ سلوات پڑھ کے ان کو پکشنا کہ اللہ اس کا سواب ان کو پہنچے اس کے بعد تجبیہ بیوی پڑھنا بیوی فاطمہ کی جو تجبیہ وہ پڑھنا اور پڑھ کے جو ہے نا یہ نہیں بولنا کہ بیوی فاطمہ کی تجبیہ کا سواب پہنچے اس نے کہ بیوی کے ہر نام کی ایک برکت ہے فاطمہ کی برکت ہے تاہرہ کی ایک برکت ہے سجدہ کی ایک برکت ہے صندقہ کی ایک برکت ہے مرزیہ کی ایک برکت ہے سب کی تجبیہیں الگ ہیں لیکن خبرستان میں جو سب سے زیادہ بڑا ریکوائیمنٹ ہے سب سے زیادہ جو نیچے والوں کو ضرورت ہے تھی کس چیز کی ضرورتی ہوتی اندھیرہ حقامہ پہ روشنی کی ضرورت ہوتی تو وہاں تجبیہ پڑھ کے برنا اللہ تجبیہ زہرہ توافہ ہو گیا سبحان اللہ تو جو اندھیرہ ہے وہ روشنی میں بیوی کی تجبیل وہی عجیب عجیب سواب سولی یاسین سولی بلگوہ سب قرآن پڑھنا وہ سب اپنی جلا پہ ضرور پڑھے اب اس کے جمعیش کو کہتا سلمان مجھے لے گا لے گا رستان میں اب میں آپ سے سواب کرتا آپ سب کو یاد ہو کر اللہ یہاں کے مومنین مومنات کو دنیا بھر میں سلامت رکھے سکتا اے بھائی جنی سخت مجید سنے کے آوازیں نہیں رکھی کسی کیا حسرات پڑھے محمد اللہ اللہ صلی اللہ حمد مال مجھے خیرت ہے کہ میں ایکسپیکٹن کہ عید کے دن اتنا بڑا مجمہ آجائے گا ماشاءاللہ 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 اور جب مجید شروع ہی گیا چلتے ماشاءاللہ موت کو سمجھیں چلتے پورا ماشاءاللہ مالا اپواد رکھیں مالا اپواد اپواد تو اب میں آپ سے پوچھتا آپ لوگوں کو یاد ہے کسی کی مجید میں مجید ہے تو یاد ہی نا جب صحیح کوئے کچھ تو یاد ہوگا مجھے یہ بتائیے کہ جب آپ نماز کے بعد گریف تک لہر تک جب آپ جاتے مجید کو لیکی تو سیدھا لے کے جاتی ہے رکھ رکھ کے لے کے جاتی ہے سامنے گریف دس خدم کیوں رکھ رکھ کے کیوں لے کے جاتے آپ نے پوچھا کبھی معلومی سے کبھی پوچھا کہ یہ بھی رکھ رکھ کے لے کے تین دفع نیچے رکھتے کھڑے پھر اٹھا دے چند خطر رکھتے لہت سامنے تین سیدھے سکھے جعفری میں عام مسلمانوں بھی فغم ہے نہیں اور ایک چیز ہے کہ ہماری فغم ہے جو بھی معصومین نے کہا کوئی جمعہ معصوم کا عباس نہیں ایسا نہیں کہ انہیں دل میں آئے ایسا کرو کرتے نو ہر چیز کے پیچھے مصر کیوں رکھ رکھ کے لے کے جاتے پوچھو چھڑے مام امام جہفری سالک علیہ السلام محمد 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 اب آپ کو اندازہ ہوگا کہ جہاں جگہ امپورٹنس بتا رہا وہ جگہ لہب کی گریف کی کیلسے جگہ کوئی ہو ایک مرجہ مرا ایک معاملی انسان مرا کسی کو ڈائرٹ لے کے نہیں جاتے اگر کوئی غیر مذہب کا آدمی ہے تو وہ بولے گا یار یہ شیعہ لوگ پاگل ہیں عورت کی مائید ہو مرد کی مائید تم رکھ سیدھے کیوں نہیں لے جاتے بات جواب کیا ہے معصوم کا جملہ میرا جواب نہیں معصوم سے پوچھا گیا کہ معصوم سیدھا لے کیوں نہیں تو کہا تم کچھ نامان اس کے سامنے سے پڑھتے ہڑ دے وہ اپنی لاحظ کو دیکھ رہا ہے آہستہ آہستہ رکھ رکھ کے لے کے جاؤ تو اس پہادت ہو رہے گھبراتی ہے روح چیختی ہے تمہارا باپ چیختہ ہے باپ چیختی کہ don't take me day don't take me day ان کی آواز تمہارے کانوں میں نہیں تین دفعہ رکھ کے لے اس کے بعد کیا کرتے میں آگیا پہلی رات کے ادارتے کے سامنے سر کے سر ادھر تھی ایک آدمی نیچے اتر دا اور ایسا لے کے اتر تھی کہ جب لے کے نیچے اتر کے تو وہ چیختی ہے اس کے پہلے امام انی میرا مولا 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 کہ اس وقت سے ڈڑو اس لمحے سے ڈڑو جب تمہارا بیٹا your own son تم نیچے لٹائے گا پھر بتا کے باہر چل رہے بیٹا لٹائتا ایسا پھلتا آتا اور ٹرن کرتا اوپر آیا اگر دیندار ہے تو کرتا نیچے اتر اب میری طرف دیکھ اتر ایسا کر دونوں شولڈر بلکل باڈی کو ایسا دیوار کانیتی دوستو یہاں میری طرف یہاں چھت کانیتی یہاں بلکل یہاں سر کے اور دیوار تمہاری آنکھوں کے سامنے یہ چھت کتنی اوپر یہ پہلی رات کسی اوچی کتنا وائیڈ بیڈروم ہے تمہارا کیسے ہمارے رومز کے سر تو بڑے بڑے یہاں دیوار نہیں رہتی یہاں دیوار نہیں رہتی نیچے کی مٹھی کی خوشبو تمہارے کانوں میں آتی ہے امام جی کا چندہ ہے کہ اپنے شکم کو سمین کے کیلوں کے جزا ملین کی تعداد ملین کی تعداد جی نیٹا کے تعداد کو بند کرتے اطراف سے نیچے سے سارے انسیکس سارے انسیکس زمین کے دیرے امام ملی کا چندہ کہ میرے مولا کا پورا سرمان ہے کہ ناک سے داخل ہوں گے چونکی آنکھوں سے پاہ نکل جائیں تو اتنے مدھور ہو جاؤ زمین سے ملین کی تعداد میں کھیڑے نکلتے اور تمہارے اوپر حملہ کرنے جو سب سے پہلے جو بونی کا پارٹ خراب ہوتا وہ ٹبارہ پیٹ کے لیے پوری زندگی گزاری ہے یہ نہیں سکتا یہ اللہ 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 اس پیٹ کے لیے کیا نہیں کیا اس پیٹ کے خاصے تم ہر وہ کام کرتے ہو جو اللہ کو پسند نہیں اس پیٹ کے لیے تم گناہ کبیرہ کرتے اس پیٹ کے امام اللہ کہتے کہ سب سے کیا ہے اللہ اللہ کا نام اس محق کے ساتھ کہ اس نام لے کے کوئی سن اور سمجھ کریں آپ اتنی گامی خوش ہوگئے اتنے مو ہے کہ سمجھیں بنیان میں کیا بولتا ہے اتنا کر اتنا خوف کہ زبانی میں اکھوٹ رہی ہے آپ کا یہ حال تو اندر کیا ہوگا تو نیچے لیٹا کے گاملتا اس مائی فم سن اور سمجھ آبی تبرا میں سب کے نام جاتا لیکن بولنا نہیں چاہتا میں ایک دفعہ لیا تھا تو وہ رونے لگ کہنے لگ مولانا اس مائی فم کے ساتھ میرا نام میں تو گیا سمجھ میں آیا آپ لوگ تو بڑے سپورٹنگ نہیں لے ہیلا کے کیا بولتا اس مائی فم شون سمجھ اللہ ایک ہے رسول کا نام بارہ امہ کے نام اس کے بعد کیا بولتا کعبہ تیرا خضلہ ہے اسلام تیرا دین ہے قرآن تیری کتاب ہے موت حق ہے سوال ممکن و نقیر حق ہے سرات حق ہے جنت جہنم یہی تو ہے تلقین اور کیا اس پہ معصومین کے نام دو دفع لیتے کیوں میں آج سے پھوسرا ابھی آپ نے مدلسے میں دیکھا کتنی خوبصورت طریقے بچوں نے خرام پڑھا اس بچوں کو آدھی رات کو ادھا گیا پوچھ کہ تمہاری ہولی بود کون سی بلے خرام بچوں بہت 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 شہی تیرے رسول کا نام کہ سب بولے رسول کا نام بارہ اماموں کے نام کون سے شیعہ کو نہیں معلوم کون سے بچے کو نہیں بڑوں کو نہیں بچوں سے پوچھے ہر بچے کو معلوم ہے کہ پہلا امام میرا مولانی اور آخر امام کو رہے کہ امام آتے سر دھگا جب سکھ کو معلوم ہے کہ بتا رہے نیچے کوئی اگر غیر مذہب کا آدمی آگے ہماری لہت کباز کھڑے رہے تیجی کے فیورنل میں اور وہ دیکھ دیکھ کے بلے گا شیعہ پیپل آر کریسی دیوانے ہیں یہ لوگ پاگل ہیں شیعہ اگر بولیں گے اگر تم کو بتانا تھا تو اُن پر بتاتے نیچے لٹا کے کیا بتا رہے کہ اللہ ایک ہے تیرا پہلا امام علی تیرا آخر امام وہ رسول کا نام دوست ایک بات رک کے بولو ہمارے پاس دو تلخیم نہیں کہ ایک عالم کی تلخیم ایک جاہل کی تلخیم ایسا نہیں کہ دو تلخیم پائی جائیں گی اگر کسی جاہل کو بتاتے نیچے لٹاتے تو بات سمجھ میں بھی آتی یہ بچارہ پوری زندگی کچھ نہیں مان دا اس کو نیچے بتا رہے بابا اپنے سوال ہو گا تو اللہ ایک ہے اسلام کے خبر مبارک کے بلکل پہلو دفن ہو رہا اس ہلی کو ہلا کے بولے ہلی تیرے پہلے عمام کا نام علی ہے اب سمجھ میں آئی بات بڑی رہت کیا ہے خبر کیا ہے اب سمجھ میں آئی ہلی مولا کے بازو لیٹا آئی شیخ رفی دو بازو لیٹے وے ان کو ہلا کے بولے محمد ابن 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 سنو پہلے امام کا نام علی ہے تمہارے ساتھ امام کا نام مرسط نجافر ہے ان کو بولے جس کو پورا خران رٹا ہے ہمارے مرزوں کو خران ہمس ہے ان کو پورا خران رٹا ہے ان کو بولے کہ ہنڈی سنو تمہاری کتاب کا نام خران ہے یہ ہے مان یہ ہے قبر تلخیل تمہارے زہروں کو کھولے اگر آنکھوں کو کھولے ہمارا پرابلم کیا ہے ہم ان بد آنکھوں سے جاتے اور بد آنکھوں سے باہر آتے میرا مولا کیا بولا سنیں گے میرا مولا نہیں بولتا جب کسی کو جنازے میں دیکھو جب تم کسی کو کاندھا دو تو تم یہ سمجھو تم اس کے اندر تھے اللہ نے مولت دی ہم سوچتے ہم سوچیں گے پورا جان مرے گا میں زندہ رہوں کبھی آتی موت 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 آپ جلگانی کی پاس سمجھ ہونی آلی جب آنکھ بند ہونی تو اس وقت آبی دولہ بیس موت رہا ہے کہ what I was telling اس لئے کہ دیوار میں آ رہتی ہے وہ لہت بند ہوتی یہ جو دیوار ہے نا یہاں ایسا پھڑتی ہے اندر سے اتنی گرجدار آواز ایک بلاسٹ بلاسٹ اس کو خورتی ہے کہ تم کبھی سوچ نہیں سکتے نو سال کی لڑکی پندہ کا لڑکا 15 years old boy اس کے لئے اس بلاسٹ ہتی دیوار سال نیچ چیز پڑتی سو دست آواز آتی روح واپس آتی روح سر سے پھر داخل ہوتی یہاں تک آتی ایک چھیک آتی جس کام ہمیشہ بہتی بہتی آپ انیس میں کیا کرتے God bless you آپ کیا بہتے الحمدلی کیوں شکر آتی زندگی ہے چھیک آنا زندگی روح آتی مدہ ایسا اٹھ کے بڑھتا واپس پھر دسم بہتی اور دیوار سب پڑھے اتنا بڑا بلاس میں تو بہت آسان لے کے پڑھا ہوں لیکن کتابوں میں دھما کا جس اور دو فلیشنوں میں داخل ہونا منگرہ نکیر آپ تلخیب ہوتے سوال منگرہ نکیر حق ہے یہ حق ہے حق ہے حق ہے فلیشن زندگی دنائی کتتا یہ مولیویوں کی بات ہے نا اب تیرے سامنے آنے 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 اور در سے یہ سوالات کریں گے جو ہوں تجھے بتا رہے اسی لیے ہمارے پاس سیکنڈی تلخین ہے جو مستحب لہر بند ہنے بعد مولیوی جب لوگ ہٹتے مولیوی اوپر بیٹھ کے اوپر سے پڑھتا اوپر سے وہی تلخین پڑھتا جو ابھی نیچے ہلا ہلا کے پڑھے یہ مستحب ہے وہ وہی وقت رہتا کہ جب مولانا پڑھتے رہتے وہ نیچے وہی وقت رہتا کہ جب ان سے سوال بتے رہتا تو اوپر سے بتا رہتا خبرہ مت بول دے اللہ سوال بھر سوال اللہ سوال اللہ جب دو براس چھوٹا نیچے پہلی را پہلی را پہلی را پہلی را جنو ہوئی ہٹا کھو دو فرشتے داخل پہلی مرتبہ انسان فرشتوں کو دیکھتا اگر میرے عامال اچھے ہم بھی دنیا میں لیٹیا کی روزت نہیں سنی غربت نہیں سنی گناہ نہیں کی جھوٹ نہیں بولا بیمانی نہیں کی رزق حلال کھایا لوگوں کو دھوکا نہیں دیا اچھی زبان استعمال کی تو وہ فرشتے اللہ کی رحمت کا مظاہرہ کرتے سبحان اللہ سبحان اللہ اگر میرے خدا خاص کا گناہ زیادہ ہے تو اللہ کے خہر کا مظاہرہ کرتے پہلی مرتبہ انسان لوگ فرشتوں انٹر ہوتے انٹر ہوکے اگر رحمت کا مظاہرہ ہے تو آپ کو سلام کرتے آپ کو مباہر باہر دیتے اگر مجھے نہیں مانو میرے آبان کیسے اس وقت دو فرشتے جمعت انٹر ہوگے کہتے مان رب کا سبان انسان اتنا خبرائے ہوا رہا سوال گھنٹی رنکی ایک پای یار پولیس سٹیشن کی فرس انفرمیشن ریپورٹ اس کے بیس کے اوپر تمہارا پورا آدھے کا فیو جل اگر تمہارے آمان چی تو پڑھن کبھل ملتا تو ملتا ملتا کانے تیرے رب آپ کو بولنا ہے دو دفعہ تلخیل بولا اللہ شریف لا اللہ اللہ شریف اللہ کی رسول کی رسال امام کی امام یہ سب کے لئے ہم کو تیار اور ایک بات تلخیل کوئی اہل سنب کے پاس نہیں مولا نے ہم کو دی سب اللہ سب اللہ یہ بولنا کہ یار ہمارے لئے کیا میں تو مولا کب ہوں میرے شک سلمان کے لئے نہیں ہوگا اور ایک چیز میں روک کے بولوں یہ سوال منکر و لگیر سب سے روک آپ کو معلوم بارہ اماموں کی ماں لاکھوں سلام میری بی بی فاطمہ میں تیزد ہو اللہ صلیح اللہ محمد و عجیل فراد لاکھوں لاکھوں سلام میری ماں کو لاکھوں سلام میری ماں آپ کو معلوم مدینہ منورہ میں اللہ مدینہ منورہ کی زیارت نصف کرے سلام آپ صلیح میں صرف آپ کے اس تینشن کو دور کرنے کے لئے یہ پڑھ رہا کہ جو بی بی کو آپ پر انتخال ہوا تو اللہ کا رسول مید کو لے کے آیا ماں کہتے تھے لائم مولا بھی ساتھ سب ساتھ اللہ کے رسول نے کیا کیا کہ لہت پہلے دا کہ جسم مس ہو سب اللہ سب اللہ اللہ سب اللہ خواستہ یہ بی بی کے لئے نہیں تھا ہم تو بتانے کے لئے تھا کہ جسم سے جسم کپڑا اگر کسی زمین کو مس ہو جائے تو اللہ کے رسول جنے معصومی کہ تو وہ عذاب نہیں ہوتا اس لئے تو کربلا کا کفن لیتے ہیں اس لئے تو ذری سے مس کر لاتے کہ میرے مولا حسین کی ذری سے منس ہو جائے تو عذاب سے ہوتے ہوں آپ لیٹے اوپر آئے اپنی چچی کو لٹا چچی کو لٹا کے لہر بر لہر لہر بر لہر اللہ رسول بیٹھ 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 چچی سوال کر رہ تلا بیٹھ اصلا نبوت رسول میرے رسالت تلا تلا لہر لہر بیٹھ بیٹھ ایسا نہیں کہ اپنے دور کے امام زمانہ سے غافر تھی روکی ایک منٹ سوچ رہی تھی کس نام سے بکاروں میں نے اوپر سے کہا ایمان کا بیٹا آپ کا جوچہ ہے بیٹا آپ کا جوچہ ہے نام لے تو انہیں آپ جو کس کس ماں سنین کے علاوہ پر کسی کے بارے میں نہیں ہوگی صرف واقعہ بی بی فاطمہ میں تیسر کر کہ ان سے بھی سوال ہوا تو آپ اور ہم کہاں ہیں بھائی جو بارہ اماموں کی ماں ہو ہماری حیثیت کے ہم تو ان کے نام پہ بخشے جائیں گے میری بی بی اگر نگاہ کرم ہماری ماں ہے نگاہ کرم کر دے تو وہ ہماری بخشی سے معصومین تو بڑی بات بی بی فاطمہ بنت حسد خالی اشارہ کرتے وہ کسی ہمارے تو آپ سوچو سوال ہوں ان کی روڑکی جس سے میں بہت آپ کے بات دلوں میں تیسی سے آگیا اس لئے کہ مجھے معنی میں سوا گھنٹے کی ملویس ہوگی سوا گھنٹے آپ کو لے گے موت بس میں ختم کرنا ہوں تو اس کے بعد سوا گھر آپ نے پرپر جواب دیتے ہیں تو آپ کے لئے راحت ہے مولا علی کا یہ جندا ہے کہ اپنی لہت کا جنت کے بابوں میں سے باب بنا دوں گارڈنس آف ہیمن گارڈنس آف ہیمن ورنہ یہی لہت جہنم کے حصوں میں سے ایک حصہ بن جائے گی جو پہلی رابی صاحب ہوا آپ جو ہمارے ساتھ ایک چکر کس چیز کے لئے سب سے زیادہ پہلی رات کو پرابیل ہوگا اکیس چیزیں ٹوینٹی وان میں ایک یا دو گھنگا بس آپ سے وعدہ کریں آؤں گا کبھی انشاءاللہ انشاءاللہ تو آپ یاد دکھانا نہیں آپ پڑھوں گا یہ کونی پھر سلما سے شروع نہ کریں پھر نہیں کروں گا اتنے واقعات ہیں اس میں میں نے سب چھوڑ گی سلما سے شروع کروں گا اور خبر بھی پہلی رات کے دس دن پڑھوں فرس ٹیل نائٹس پڑھوں یا فرس ٹری نائٹس کہ کیا ہوتا دیجئے آج ایک ہے دو چیزیں بتاتا اس سے بچھوڑ پہلی رات میں لیٹنے کے بعد جو سب آپ پہلی رات کو آپ لوگ یہاں نماز پڑھتے خدا نہ خواستہ کسی مومین کا اتخاہ لگا تو نماز پڑھتے آپ چھوڑ بھائی نہیں بہتے ہیں نیت کیا کر رہے نماز کی بچوں سے بچوں سے بچوں کا کیا نیت کرتے تو لگ فرس ٹنائٹ کی نماز کا نام کیا ہے اوکے بچوں فرس ٹنائٹ کی نماز کا نام ہے کہ صحیح آپ نے کہا نماز ہے وحشت you know what does it mean وحشت نماز نے کیا ہے what does it mean وحشت انہیں کیا وحشت انہیں گھبرا تکلیف پریشانی fear انہیں ہیں fear done میں آپ سے پوچھتا کہ جو آج ہم بھوتے نا کہتے ہیں مجھے کیا ہوگا مجھے بہت مولا کا چانے مولا کبھی آپ نے پوری اپنی لائف میں کوئی وارس اپ آپ کے پاس آیا ایسا کہ جس میں یہ لکھاوا ہے کہ آج فلا مومن کا فلا جگہ انتخان ہو گیا آپ اس کی نماز راحت پڑھیں راحت اعلان آیا نہیں آیا کیوں مرجہ آگا خوئی آگا خمینی اللہ ان کے ضرورت کو بلند کرے کہ جو جارنٹی جنتی لوگ ہیں جنہوں نے دین کا کام کیا ہے بڑے آگا بہتے کیسی شخصیت مری ان کے لیے بھی یہ نہیں آیا لاکھوں لوگوں نے ان کی آگا بہتے کی نماز بہتے پڑھی کیا نماز بہتے پر ضرورت تھی کیسے اس کمال پہ روحانیت دے ہمارا مرجع بھی آج تک آج تک دوستو یہ نماز بہتے خود بتا رہی کہ پہلی رات کتنی بہتے کی ہے پھر ہم کو ڈر ہے بیٹا بیٹا باپ کو ماں کو لٹا کر بیٹی آکے کیا کرتی نیت کرتی کہ میں دو رگر نماز بہتے پھنی ماں کی پڑھتی افسوس یہی تو ہے تکلیف یہی تو ہے پڑھ یہی تو ہوتا فکر یہی تو ہوتی کتنی غفرت ہے لوگ رہکر نماز پڑھتی بیٹی ماں کی باپ کی پھر اپنے نرم بستر پہ آرام سے لیکن اور کے سن جاتے آرام سے کوئی بیٹی ہو کوئی بیٹھا ہو اس وقت یہ نہیں سوچتا میری ماں کہا ہے میں نبیوں کی وحشت میں میری ماں یہ دنیا ہے کس دنیا کے چکر میں ہو کس دنیا کے چکر میں یہی دنیا ہے اسی اسی ورڈ کے لیے ہم مر رہے غیبت کر رہے پہتری عمل ہے تمہیں کو دے کے جارے اپنی پہلی راہ سے بچنے کے پہلی راہ سے تم کو بچنا دو تین چیزیں دیتا صدقہ روزانہ یہ نہیں کہ یہ کے باکس میں رکھتے ہیں ہم نے وہ انوالا ہاتھ دیتے ہیں what do you mean دیتے ہیں سبھی دیتے ہیں نہیں صدقہ جب صدقے کو بہت ایسی لگی نہیں دیتے what do you mean دیتے ہیں یہ صدقہ نہیں جانے کے رکھو ایک مہنے کے بعد ایک سار کے بعد واپس بیٹھ ہوم ڈہی ہو کسی گے اس سے بہتر کیا کرو 100 رن مجھے نہیں مجھے مجھے 100 رن مہنے میں نکال سکتے ہیں کوئی ویلیو ہے 100 رن کی کچھ بھی نہیں 200 100 تو کھو بھی آگے تھے ایڈوانس میں دے آہ سبحان اللہ یہاں دے سکتے یہاں دے گوھر سے سنو آپ کو میں پہلی رات سے بچانے کی باتیں کروں سور رن مثال دے رہو میں ہزار دو آپ کوئی بات یہاں دے سکتے بیک ہوم بیش سکتے بیک ہوم بیش بیش دو اقنیت کرو میں ایک روز کے آپ کے نیسان جنو پہ 50 روپیز بات مجھے نہیں مالی 30 روپیز بات جو نہیں بات آپ نیت کریں کہ 30 روپیز کے حساب میں ایک مہنے کے پیسے بیش بیش آپ نے بیش دیا مستحق کے ہاتھ پہنچ گئے اس نے دے اس کو نہیں بولا کہ میں نیت کرو ہر رات نیت کرو کہ جس نیت کیا کرو کہ یہ صدقہ میں امام زبانہ کی جان کرو اس کے بعد بولو کہ آپ بیوی بچے فیملی سب اس کے بعد بولو کہ آپ جس کی پہلی رات پوری دنیا میں اس کے بات بولو یہ ایک صدقہ پچاس نیت ہے ایک صدقہ پچاس بینیفٹ تم پہلی رات یہ بولنا کہ جس کی پوری دنیا میں چاہنے والے کی پہلی رات ہے اس کو اس کا سبب پہنچ روز آپ سب بیجھ آپ کو نہیں مانو کہ کتنے لوگوں کی پہلی رات کا صدقہ ہے یہ جو دو اگر تم ایک آیت پرسی دش اللہ کی نماز پڑھ دو یہ بعد میں آئی اللہ کے رسول نے پہلے یہ کہا کہ کوئی مر جائے تو اس کو صدقہ دو یہ خیبر سے پہلے والی رواج ہے تو اس وقت مسلمانوں نے آکے مسلمان اتنے بس تھے اتنے غریب تھے آکے کہا یا رسول اللہ ہم صدقہ نہیں دے سکتے کہا کہ کھجور کھجور بھی نہیں دے سکتے کھجور کا ٹکڑا کھو بھی نہیں دے سکتے اتنے غریب ہے اس وقت مسلمانوں نے کہا یا رسول نماز بھی پڑھو دونوں فائدہ بننے والے کو اس اتنے نا تو صدقہ پہلی چیز پہلی رات جاگر تم صدقہ ہاتھ سے نکال سا رین دو سو رین کی 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 جگہ یا کہ سکتے یا لے روز نیت کل اس کے بعد امام کی سلام تھی آپ کی سلام تھی بچے ہاں بھائی بین کاروبا کی سلام تھی جس کی پہلی رات اس کو الگ پہنچا جس کی پہلی رات اس کو سلام پہنچا اس کے بعد جتنے مرومین ہیں ان کے لیے ستخواہ دے پھر ایک سلام جتنے مرومین دے سو سال دو سال 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 اس سب کو اس کا جوا پھلا اس کے بعد بیمار وں کی شفاہ اب پوری ایک لیس بنالو دو ان کے لئے تم نے تیس رین نکال نکال اور تم نے دے دیا اس کا عجر کیا ہے تم مسلسل دیتے رہے دس سال کے بعد تم مرے تمہارا بیٹا پہلی رات کا صدقہ نہیں دیا لیکن جا کے تم کو آپ کو روکتے ہیں تو یہ مردہ پوچھتا ہے کہ یہ کون ہو تم لوگ جو میری اس اندھیری قبر میں روشنی کے ساتھ مدد کر رہے تو لوگ بولتے وہ راتوں کی تیری نماز ہے وہ تیرا صدقہ ہے تو جو لوگوں کے لئے کرتا تھا اللہ نے سہلین آرہا یہ کوشش کرو کہ اپنے آپ کو تیار کرو اس فرس نائٹ کے لئے یار مجھے تو بہت کب اللہ کرے کہ وہ کمپٹ ملے جتنی حدیثیں معصومین کی ہیں وہ ہمارے لئے معصومین نے عام مسلمانوں سے بار کی نہیں اپنے شیعوں سے بار کی یہ ہم کو اپنے آپ کو دیکھ رہا ہے اپنے کمپٹ کی بار کر اس لئے کہ اس چیز کے پیچھے پڑے میں کسی چیز کی ایک لمحے شکر کی گارنٹی نہیں کسی چیز کی بہترین آج کی رات بہترین مولانا نے عمل کرے اللہ مولانا کو شرام رکھ اللہ بات ابھی بول رہا تیسے عمل نہیں ہوئے ہم ریالی امپریس مولانا کو اللہ سیہت اور سلام کرے بہترین خلوط کے ساتھ عمل کرے لوگ پورے نہیں تھی اب زیادہ لوگ ہو ایک بچے بھی کلا عمل اور اس معصوم بچے بڑے ایک معصوم بچے اگر یا اللہ بولنے پر اللہ کی رحمتی نہ دے روزے رکھے اب کل کے بات program کیا ہے what's your program now for tomorrow i'm just asking young instructors what's your plans now for tomorrow and after tomorrow then what do mean study then afterwards study ڈی 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 انتیس زلج انتیس شابان بس میرے آخری دنگیں اگر اب کل سے تم واپس اوٹوں کو بھی بولنام اوٹوں کو بھی بولنام اگر کل سے تم واپس 29 شابان کی طرف چلے گے تیسے تھے انتیس شابان میں تیسے تھے اب اب عید کے بعد بھی اگر عید کے دن بھی ویسی رہ تو فائدہ کیوں ہے یہ رمضان کا بیک جانا نہیں ہے ایک مہنے کی رمضان کی عبادتیں روز امام بادہ میں آنا وقت پہ نماز پڑھنا ملک الموت کو بتا دیا ترکو میں وقت پہ نماز پڑھتا ہوں یاد وہ حدیث ملک الموت دیکھتا ہے وقت پہ مغرب شا کی نماز سکھ پڑھے مرگ موت نے آپ کو دیکھ لیا اب ڈرو موت وہاں کا نہیں اوکے چاہے پلان کرو اب ویسے لائف کتاب ہے جیسے رمضان میں تمہارے لیے رسٹکشن تھا رمضان میں جو رسٹکشن آنکھوں کا تھا زبان کا تھا کانوں کا تھا تم روزے میں بوڑے تھے کہ یاد میں وہ آنکھ سے لے کر سکتا میں گانا گانا نہیں سن سکتا میں میوزک میں روزے سے ہوں سال پھر یا تصور کرو کہ تم روزے سے ہو یہ چینج رہا یہ چینج رہا 2018 کا امزام یہ چینج رہا تمہارا وہ پلان کرو جدنی باتیں میں نے کی میں نے سٹوڈنٹ تعلیم ہے جو بھی باتیں کی کوشش کرو اس کا عمال کرو آخری جو باتیں استغفال نیچ پڑھ سوری نیچ پڑھ یہ سب سے بہتیں روزانہ اثر کی نماز جب پڑھو گے چار اگر جو اثر پڑھ جانا سی سوینٹی ٹائمز استغفالہ ہم بھی باتیں اثر کی نماز کے بعد کیلئے باتیں آپ ملgeneration ٹائمز کے بھی نام جانا مولانا ٹائم یام ٹائم بچوں پڑھوں سیونٹی ٹائمز اصر کی نماز کے بعد افو بولو یا الفو بولو یا استغفاللہ ربی باتی بلے بولو یا سوری بولو انگریز میں یا اردو میں بولا اللہ معصوم امام کہہے میں نہیں بولو اگر کوئی اصر کی نماز کے بعد ستر مرتبہ استغفاللہ پڑتا استغفاللہ ربی باتی اللہ دن بھر کے اس کے ساتھ سو دنہ مات سیونٹ کتنا کریم ہے کتنا کریم ہے سیونٹ احمد ایک میرے تک کی فرصر صحیح بولا اب یہ ادام میرے ساتھ سو ماف ہو گئے اب کیا ہے تک سکون ہو گیا ایک میرے درم بہت سکتا ایک دن میں تم سات ہزار بولا کرتا اللہ معاف کر اللہ معاف کر سمجھ کے بولو اللہ معاف کر اللہ معاف کر مان لگا بولا علفو 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 ایسے نے یا مو کھول گئے بولو اس کے ساتھ میں اللہ معاف کر دے گا دوستو یہ کوشش کرنے واسطہ ہم بچوں کا دے گا دوستو ان معصوم بچوں کا واسطہ دے گا جن کے پر مصیبتوں کے پہاک تولے گا آج کی رات دو آنسوں نکالتے ہیں تیس دن کے روزوں کو خبول کرنا تیس دن کے گناہوں کو معاف کرنا اللہ آج کی رات ہمارے منومین کو نوچ دے دوستو عید کا دن آئے نہ کل سب گھروں میں نینے کپڑے بنیں سب بچے کپڑے بنائیں بنانا بھی چاہیے ان کا حق کل ہر گھر میں خوشی ہوگی کل فاطمہ کے گھر کیلئے خوشی ہوگی کل بی بی کے گھر میں کیا خوشی ہے شہزادی جینب شہزادی جینب شہزادی بیب میں کل سب کے لئے پہلی عید ہے دوستو بابا کے بالا ہے چاہنے والا بات کے میرے مونی نماز کو ضرور آنا نماز ضرور پڑنا جارت امہ حسین ضرور پڑنا ایک مومن دوسرے مومن سے گھر پہ جا کے ضرور ملنا کر اسلام آپ کو یہی تعلیم دے گا لیکن مومن کی پہچان یہ ہے کہ ہر دن حسین کو یاد کر کیا سبا ہر دن مولا حسین کی مصیبت کو یاد کر اور میں بس یہ آخری میری مدید سے اس ٹرپ کے لئے تو میں بھی چاہتا کہ عید ہی کے لحاظ سے کچھ پڑھو لیکن آپ سے ایک ریکویسٹ تقلیف سے مت رو یہ سمجھ کے مدیس میں آنا اور یہ سمجھ کے مدیس میں بیٹھنا کہ یہ میری زندگی کے آخری مومن سے جو پہلی رات کو جو تمہارے آمان کو بچائے گئے یہی وہ حاصل یہ یاد ہے کتنے واقعات کتنے واقعات کہ پہلی رات کو کس طرح سے آکر حسین نے بچا لیا اب مجھے خطیب ایمان سید مظفر حسین تاہیت جرولی ہندوستان کے لکھنوں کے بہت بڑا عالم تھا کہ کراچی بھی آکر انہوں نے بہت بڑی سجادیاں مبارگاہ میں کراچی لینے علمہ ریجی طرح بھی دفنے بہت بڑی پرسنائی بہت بڑی ہندوستان کے شیر ہند کے ان کا خطاب تھا تاہیت جرولی کے نام سے مجھوڑ تھے ایڈی سیون میں ایران میں دہران میں آگا ہمینی صاحب سے ملنے گئے تھے ماہ انتخلوہ مشہل مخدس میں مولا کے نیچے نیچے دفنے ہم ابھی تصویر لگی ہوئے شیر ہندے کارا تصویر کے ساتھ میں نے ابھی ان کی زیادت کی ان کے کبھی قطیب ایمان نے دوبائی کے ممبر سے حسینیہ زہرہ سے ایک واقعہ پڑھا کہ حسین کی مجلس میں حسین کے ساتھ کام کرنا مجلس پہ کام کرنا فرش کا اٹھانا نیاز کا کرنا تبرک کا انزام کرنا بیٹھنا گریہ کرنا کئیسا عجر پہلی رات کا ملتا وہ سنا رہے تھے ہندوستان کے ہندوستان کا ایک واقعہ بتا رہے تھے کہ ایک شہر ہے تھا کہ ایک ازاغار تھا جو غور سے سنا تڑک کے روئے اور طاقت حسین کا اندر دل پہلی رات کی مجلس ہے نا اسی لیے میں یہ واقعہ پڑھا اور شہر میں بھی رہتا تھا شہر کے باہر رہتا تھا کسی village میں کام کرتا تھا وہ آیا لیکن اس سال اس کو پیسے بلکل نہیں تھے نیاز کے آٹھ مہرب مولا پاس کی ملزے سامنے اب نیاز کیا تھا اس نے کہا چائی کا انترم چائی کے لیے پیسے خریب میں ایک ہوتل جائے بہت سے سنا تڑک کے رو طاقت حسین کا اس ہوتل کا مالک کا نام رور محمد اس ارمان اس نے جا کے کہا آج آٹھ مہرب میرے گھر میں کوئل آقباس کی مدیس ہمیں پر پیسے اس وقت نہیں میری تنخواہ آپ کو چار پان دن کے بعد ملے گی تو میں لاکے آپ کو نیاز کے پیسے دو سو کب چائی میرے گھر پہ پھیج دوں میرے پاس مدیس ہے اس نے کہا حسین کی مدیس ہے ناکروں کو بھلا گیا کہ آپ بہترین چائی بھلا اور ان کے گھر پہ لے جا کے دے دے اور یہ پیسے اگر بعد میں دے تو ٹھیک نہ دے تو مانگنا نہیں میں نے معاف کیا حسین کی مدیس ہے میں اہترین تغرق کا انزام ہو گیا مدیس ہو گئی یہ اپنی جاپ پہ چلیں یہ کہتے ہیں کہ بارہ تہر جرلی ساتھ میں دبائی حسین ایزار کی ممبر سے یہ واقعہ پڑھا تھا تو خواب میں دیکھا اس بانی مدیس نے کہ وہی نور محمد آیا تھا آکے کہہ رہا ہے کہ اے بھائی کیوں اب پیسے نہیں پھیجنے جو نیاز کے تو پیسے دو سو پک چائے کے پھیجنے والا تھا نہیں پھیجنے انہوں نے پوچھا کیوں نے ابھیجوں تو کہا میں مر گیا تو آرہ ٹھیک ہے ہم تیرے بیٹے کو دیں گے تو کہا نہیں بچوں کو بھی نہیں دے گا اسی دو سو کپنے مجھے بخشوا دی پوچھا پیسے تو کہا کہ جب میرے آمان تو کچھ نہیں تھے جب میں گیا اور جب میرا حساب ہونے لگا میرے اوپر تو عزاب آ رہا تھا لیکن فرم میرا مولا حسین آ گیا آدھے کہا اسے چھوڑ دو اس نے میرے مجلس میں نیاز میکی تھی آپ کو اللہ تعالیٰ ہے تبرو کہ حسین کیا چیز کیا چیز ہے تبرو یہ ہماری خوشنسی بھی کہ ہم بی بی کے فرش عزاب اتاکے دوستو بی بی ہم نہیں دیکھ سکتے آپ کو ایک چیز یا برکو ہر مجلس میں جب تم مجلس میں بیٹھ کے گریہ سکتے حسین کی ماں اتنی دعا دے کے کہ میرے بچے پر رونے والوں اللہ ماری گودیوں کو آباد رکھے آج میری ساتھ بی بی جہرہ کی دعا ہے جو بچے ہیں عید کا عید کا پریپریشن ہر طرف ہو رہا ہے ایک منٹ کی روایت میں مجلس تمام کر رہا کربلا کے بعد جب پہلی عید آئی واپس آنے کے آہ 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 ایک منٹ نہیں رہا ایک منٹ دانا جس کرنے دانا جب سیدانیاں مدینہ واپس آئیں مدینہ واپس آئیں ربیل اول ربیل اول کے بعد جب پہلی عید کا موقع آیا رمضان کی تب بی بیاں عید کا دینے ہر بی بی کو اپنا وارثی آدھا ہے شہزادی نے ساری بی بیوں کو لے کے بی بی زینب سلام اللہ علیہ وآلہ شہزادی حضی ساری بی بیوں کے ساتھ سامنا قبر رسول مزار رسول پڑھے اللہ ہم بھی مزار رسول کی زیادت کریں آئیں اور آکے نانا کو سلام کیا سلام کر کے جب پلٹ رہی تھی تو جناب لیلہ نے زور سے سہہا کیا اور آئے علی اکبر کہا بھائی بیوش ہوتے گی جب بیوش ہوتے گی تو خد سے افاقہ ہوا تو لیلہ سے پوچھا مجلس ختم ہو گئی لیلہ سے پوچھا کہ اتنے حرصے کے بعد بیٹے کی یاد اتنی شدت کے ساتھ کہتے ہیں تو لیلہ نے جید جواب دیا کہا بیوی زیناد آجید کا دن ہے جناب دنے مل رہے علی اکبر کے دوست دنے مل رہے کاش میرا علی اکبر ہوتا وہ بھی اسی لڑا دلے پکا کربلا کا رخ کرنے گا میرے لاغ تمہارے دوست دنے مل رہے بھائی سے بھائی سے مل رہے دیگار میرے شہزاد دیلی اکبر کے مسائف کا واسطہ میری ماہ شہزادی زین و شہزادی میں کنسوم کا واسطہ بیوی لیلہ کی طرف کا واسطہ اللہ ان آوازوں پر اپنی رحمت دنا دکھتا ہے اللہ رہے دیگار آخری یہ رات عید کی رات شبیعیت ہے نوہ کی رات سب بھی کیا بھائی سے مل رہے دیگار میرے شہزاد دیلی اکبر کہ مسائف کا واسطہ ہماری مجالز کا قبول یہ ساری مجالز ہم سب کے لیے بخشش کا سہارا آج شبیعیت ہے حسین کے جوان بیٹے کا واسطہ مولا حسین مولا حسین کے بچوں کا واسطہ اللہ ہمارے جنائے قبیلہ سقیلہ کو معاہ کرے فردگار سیریا میں سیدانیوں کے روزوں کی حفاظت جنت البخی جنت المولا جناب حمزہ اور اہلی بیت یہ خبروں پر سایا کرتے اللہ تشمنہ نے ازاداری کو نیست و نابود کرتے اسلام کے پرچھم کو سربلم فرماتے فردگار آج شبیعیت ہے ہمارے سارے مرومین کو باکس تھے اللہ میرے مولا حسین مولا حسین کے بچوں کا واسطہ ہمارے روزوں کو قبول فرماتے ہر مولا کا چاہنے والا جو دنیا بھر میں روزے رکھا اللہ ان کے روزوں کو قبول کرتے تجھے میرے مولا حسین مولا حسین شہیر رضی زینب شہیر رضی امی کنسوم کا واسطہ اللہ ہمارے گناہ کبیرہ سخیرہ کو قبول کرتے اللہ جو جو نافرمانی ماہ رمضان میں ہوئی اور اب تک بھی اس کو تقفہ کر دے اللہ تو آج ہمارے سارے مرومین کو باکس دے اللہ جس کی آج پہنی رات ہے اس کی رات جن کے ماں باک دنیا سے گزر گئے ان کی عبروں میں رحمتوں گناہ اور وردگار ہمارے گناہ کبیرہ سخیرہ کو معاف کر دے بہت بیمار کرولہ بیمار مدینہ اللہ جتنے بیمار مولا حسین مولا حسین کے بچوں کا واسطہ جتنے بیمار ان کو صحت کاملہ تھا جو بیماریاں ہمارے جسموں میں اس کو دور کر دے ہر آنے واری بیماری سے محفوظ کر دے اور وردگار محبت مولا کائنات میں زندارت اور علیہی کی محبت میں دنیا سکھتے ہم کو توفیق عطا فرما کہ ہم تیرے دین کی تیرے بندوں کی خدمت کر اللہ تُو ہم میں سے بیاکاری غرور تکبر کو جن لڑکیوں کے لیے رشتہ نہیں ہے ان کے لیے بہتری رشتے کا موید جو پہ اولاد ہیں ان کو اولاد نرینا جو اولاد تُو نے ہم کو دی ہے اس کو سرات مستقیم پہ خائم کوئی غم مت دے سوائے غم حسین اللہ ہم سب میں اتحاد اور محبت کا پہ آئندہ سال بھی ماہ رمضان اسی انداز سے صحت کے ساتھ عزت کے ساتھ کرنا نصیب اللہ دنیا بھر میں مولا کے چانے والوں کی عزت کی سفاظت ہر بیمار کو آنے والی بیماری سے محفوظ ہمارے روزوں کو خبور بنائے کبیرہ صغیرہ کو مام کر میرے ہمارے سالم اور حمین کو باکستے امام کے ظہور میں تاجی ہمارے سب کو امام کے ناصر و محشمان احمد علی یوسف نجفی آل مرمین اف نیر این فار آف حبی یوسف فیملی آل مرمین ان جنرل اپنے اپنے سارے مرمین سارے علماء مخدس اولی علم ماہ ہلی شیخ عباس آغای خمین صاحب آغای خوری صاحب جتنے ہمارے مجھ یعقوب قدی سے لے کے آج تک آغای بہجر تک جس کی بھی آج فہی رات جو یہاں کی انتظامی ہیں ان کے سارے مرمین جنہوں نے اس امام بارگا کو دیا ان کا نام دنے مال ان کے سارے مرمین اللہ ان کے رسو میں برکت آگ اور ان کے مرمین کے دجا اور ان کی توفیقات میں ایسی سادت ہم سب کو دے کہ ہم اسی طرح حسین کا گھر بنائے ان کے مرمین اپنے اپنے مرمین مولانا کے مرمین میرے سارے مرمین سب کے لیے جس کی بھی پہلی رات اس کے سور فاتح